ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں کہ سرافیم اصل میں کون تھے سرافیم کہتے ہیں مقرب فرشتوں کو مقرب فرشتے جو خدا کے ہیں جو کہ خدا کے تخت کو گیرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سرافیم کہتے ہیں اور سرافیم فرشتوں کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کے چھے پر ہوتے ہیں اور ان کو لال رنگ اور جو اسمانی کلر ہوتا ہے اس طرح کے پروں سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے تصویروں میں اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لال کلر کے پروں سے یا اسمانی کلر کے پروں سے چھے پر ہوتے ہیں اور ان چھے پروں کا مقصد کیا ہوتا ہے سرافیم کے چھے پروں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو پر ہوتے ہیں ان سے اپنا مو ڈھاپتے ہیں یہ کلام میں لکھا ہوا ہے یہ بات دو سے اپنا مو ڈھاپتے ہیں دو سے اپنے پہنڈ آپتے ہیں اور دو سے وہ اڑتے ہیں سرافیم فرشتے جو ہیں اور جو سرافیم جو فرشتے ہیں یہ مسلسل خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور خدا کے حکموں کو بجا لاتے ہیں اور خدا کے تخت کو گیرے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو سرافیم فرشتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں پہلے میں چھے قسموں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں تھوڑی تھوڑی تفصیل دے دوں پھر انڈ پہ ہم سرافیم کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ سرافیم فرشتے کون کون سے تھے ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ان فرشتوں کا کام کیا تھا وہ کیا کام انجام دیتے تھے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو جو دوسری قسم کے فرشتے ہیں وہ ہے چربیم یا ان کو پلورو لاف چرب بھی کہا جاتا ہے یہ فرشتے جو ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمانی رکارڈ کے رکھوالے ہوتے ہیں دیکھیں زمین پر جس طرح اکاؤنٹی بیلٹی ہوتی ہے رکارڈ رکھا جاتا ہے اسی طرح آسمان کے اوپر بھی رکارڈ رکھا جاتا ہے اور یہ جو فرشتے چربز ہیں یہ اس آسمانی مقام کے جو رکارڈ ہوتے ہیں ان کو بخارڈ رکھتے ہیں اور ان کے رکھوالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور خدا کا علم بھی ان کے پاس ہوتا ہے ان فرشتوں کے پاس علم الہی یہ کہتا ہے اور یہ فرشتے عظیم کاموں کے لیے بیجے جاتے ہیں جب بھی یہ زمین پر بیجے جاتے ہیں عظیم کاموں کے لیے یہ فرشتے چربز جو ہیں وہ بیجے جاتے ہیں جیسے کہ باغے ادن کا جو کام تھا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں باغے ادن میں جب گناہ ہو گیا تو آدم کو جب نکالا گیا تو وہاں پر جو رکھوالے فرشتے تھے جو کرنے کے لیے رکھوالی کرنے کے لیے تھے وہ چربز ہی تھے ٹھیک ہے جی اور وہ گھومتی تلوار اور پھر ان کو جب نکال دیا گیا اور فرشتوں کا پیرہ لگا دیا گیا تو یہ چربز تھے ٹھیک ہے جن کا کلام پداش کی کتاب میں موجود ہے اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا تھرونز یعنی تخت بالے فرشتے یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ تخت کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ٹائر کی طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر آنکھیں ہی آنکھیں ہوتی ہیں یعنی خدا کے تخت کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے اس لیے ان کو تھرون کہتے ہیں تھرون فرشتے تخت بالے فرشتے ٹھیک ہے جی اور یہ عجیب شکل کے ہوتے ہیں جب میں اس کی ویڈیو بناوں گا تو اس کی جے پی جی جو ہے وہ بھی لگا دوں گا میں ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر دوں گے ٹھیک ہے جی تو ان کی اتنی زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ آنکھوں سے ڈکا ہوا ہوتا ہے پورا جسم یہ جو تھرون فرشتے ہیں تخت والے فرشتے ہیں اور ان کی ایک اور نشانی ہوتی ہے کہ چمکتے ہوئے پیوں کی طرح یہ نظر آتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بولا چمکتے ہوئے پیوں کے در رتھ کے جیسے پہیے ہوتے ہیں خدا کے تخت کے نیچے ان کو سہارا دینے کے لیے یہ وہ اچھا ان کا ایک اور کام ہوتا ہے یہ جو تھرون فرشتے ہیں ان کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی خواہشات کو پورا کرنا یعنی خدا جو چاہتا ہے کہ ہم انسان جو کریں اس کے لیے یہ زور لگاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہی کریں جو کہ خدا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف دوسری فورس بھی جو ہے وہ بھی قوت لگا رہی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ذکر ہم کریں گے وہ بھی فرشتہ تھا دہری بات ہے اور وہ سرافیم فرشتہ تھا ٹھیک ہے وہ بھی مقرب فرشتہ تھا تو اس کا ذکر بھی ہم کریں گے تو یہ تھرون تو یہ جو تھرون فرشتے ہیں یہ بھی خدا کی تصویر کرتے رہتے ہیں خدا کی حمد و سنا کرتے رہتے ہیں ہر وقت جس طرح دوسرے فرشتے کرتے رہتے ہیں اس کے بعد جو میں نے ذکر کیا تھا چوتھے فرشتے وہ کیا تھا ڈومینین ڈومینین فرشتے ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو کہ گورنر فرشتے کہلاتے ہیں گورنر فرشتے فرشتوں کی بھی وہ ہوتی ہیں نا کہ یہ گورنر فرشتے ہیں لیکن یہ فرشتے اچھے اور برے کے درمیان جو توازن ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے کا کام بھی یہ کرتے ہیں یہ جو ڈومینین فرشتے ہیں ان کا ذکر بھی بائبل میں ہے ٹھیک ہے جی اچھا ان کا جو ایک اور کام ہوتا ہے کہ یہ جو مقرب فرشتے ہیں جو سرافیم ہیں ان کے انڈر کام کرتے ہیں یہ جو ڈومینین ہوتے ہیں سرافیم فرشتوں کے انڈر کام کرتے ہیں یعنی کہ ان کے حکموں کو بجال آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف یہی کرتے ہیں ان کے نیچے بھی کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ان کو حکم بجال آتے ہیں کیونکہ یہ گورنرز ہوتے ہیں اس لیے اچھا ان کا ایک اور کام ہوتا ہے جو ڈومینین فرشتے ہوتے ہیں ان کا ایک اور کام یہ بھی ہوتا ہے کہ طاقت بیج کر کائنات کی ترتیب کو برقرار رکھنا طاقت کو بھیج کر کائنات کی ظاہری بات ہے ان کو جو طاقت ملتی ہے وہ ان کی خود کی تھوڑی ہوتی ہے وہ تو خدا کی دیوئی طاقت ہوتی ہے تو خدا کی طاقت ہی ہیں نا یہ فرشتے ٹھیک ہے جو طاقت بھیج کر کائنات کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کو یہ برقرار رکھتے ہیں یہ فرشتے یہ ان کا کام ہوتا ہے بڑا مقتصر سا بیان کر رہا ہوں اچھا پانچویں قسم کے جو فرشتے میں نے بولے تھے وہ تھے ورچوز یعنی فضیلتوں والے فرشتے ایسے فرشتے جو کہ فضیلت رکھتے ہیں فضیلتیں بانٹتے ہیں اچھا ان فرشتوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں کچھ روایات سے لے رہا ہوں یہودی روایات سے اور کچھ کلام سے لے رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ان سارے فرشتوں کا ذکر کلام میں موجود نہیں ہے اس لیے مجھے یہودی روایات کو بھی پڑھنا ضروری تھا اور ان سے بھی مواد لینا بہت ضروری تھا اس لیے جو ورچوز فرشتے ہیں یہ فضیلت والے فرشتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ نظر کیسے آتے ہیں پہلے تو دیکھتے ہیں یہ روشنی کی چنگاریوں کی طرح نظر آتے ہیں جب یہ اڑتے ہیں تو یہ روشنی کی چنگاریوں کی طرح یہ فرشتے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور دنیا میں جو فضیلتیں ہیں ان کو برقرار رکھنا ان کا کام ہوتا ہے اس لیے ان کو ورچوز کہا جاتا ہے یعنی فضیلت والے فرشتے ان کو کہا جاتے ہیں ان کے کام کی وجہ سے ٹھیک ہے جی اور ان فرشتوں کے بارے میں ایک اور چیز بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو فضیلتیں ان کو ملتی ہیں یہ فضیلتیں صرف اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ یہ فضیلتیں انسانوں تک بانٹتے ہیں یہ بھی ان کا کام ہوتا ہے یعنی وہ فضیلتیں ابھی کون کونسی ہیں سب سے پہلی فضیلت تو جیسے کہ بھائی کام کر رہے ہیں کوائر کا کام کر رہے ہیں موسیقار ہیں فنکار ہیں تو یہ جو فن کی فضیلت ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ملی ہوتی ہے اور اس فضیلت کو بانٹنے والے یہی فرشتے ہوتے ہیں بلکہ ہندو درم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کی دیویاں کچھ ایسی ہیں جو کہ میوزک کی جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بانٹتی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح جب ہم روحانی ریلیجن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں فرشتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ان فضیلتوں کو اور اس کے علاوہ فنکار شفاہ دینے والے ڈاکٹر سائنس دان ٹھیک ہے اور یہ ساری جو ہیں یہ فضیلتیں ہی ہیں انسان کو ملی اور جو کہ خدا کی طرف سے ملتی ہیں وہ بے وکوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے ہم نے دنیا میں سب سے پیچھے ہی رہنا ہے ٹھیک ہے تو جو ہم دنیا بار میں جو ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں جنہوں نے بڑی ترقی کی ہے اور اجادات کی ہیں وہ اہمیں نہیں کر لی اس میں خدا کی مردی شامل تھی ٹھیک ہے جی اور خدا کے فرشتوں نے ان کو سہارا دیا ان کی اکل اور دنائی کو اور زیادہ بڑھایا اور یہ جو فرشتے تھے یہ ویرچوس فرشتے تھے جو یہ کام کرتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے جو چھٹے فرشتوں کا ذکر کیا تھا وہ تھے طاقتیں طاقتیں یعنی پاورز ان کے لیے پاورز لفظ آج کا جو سیشن ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے سوئے کوئی بھی نہ میری گزارش ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح کے لیکچر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا سوئے کوئی بھی نہ مہربانی کر کے ٹھیک ہے جی اور بڑی محنت کر کے میں نے یہ دس پیجز جو ہیں وہ تیار کی ہیں میرے آتھک گئے تھے لکھتے لکھتے پاورز چھٹی قسم کے جو فرشتے ہیں وہ ہیں پاورز تو طاقتیں یعنی پاورز یہ وہ فرشتے ہیں جن کی آسمانی شکلوں میں طاقتیں جو ہیں وہ چمکدار چمکدار دھوند کی طرح جو ہے وہ آسمانوں پر نظر آتی ہیں ان کی طاقتیں یہ وہ فرشتے ہیں اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ آسمانی طاقتوں اور جو زمینی طاقتیں ہیں ان کے درمیان سرحدی کشی جو ہوتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک دروازے کا کام کرتے ہیں یعنی ان فرشتوں کو یہ نیچے نہیں آنے دیتے جنہوں نے خدا کی حضوری میں رہنا ہوتا ہے یعنی چوکی دار فرشتے کہہ سکتے ہیں رکھ والے اور زمین کی مخلوقات کو اوپر نہیں جانے دیتے یہ ان کا بیسے گلی کام ہوتا ہے پاورز کا ٹھیک ہے جی یعنی سرحد کشی میں ایجنٹ کے طور پر یہ کام کرتے ہیں یہ فرشتے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو موت کے فرشتے بھی کہا جاتا ہے اور موت کے فرشتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بدروحوں کی بھی صدارت کرتے ہیں یعنی جن لوگوں نے بدی کی ہوتی ہے اور بدروحوں کے مطاحت ہو جاتے ہیں ان کی صدارت بھی یہ فرشتے کرتے ہیں اور دنیا میں سے ان کو اکھاڑ پھینکنے کا کام کی جو ذمہ داری ہے وہ انہی فرشتوں کی ذمہ داری ہے جن کو پاورز کہا جاتا ہے این قسم کے جو فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں پرنسیپیلٹیز تو پرنسیپیلٹیز یعنی کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ ایک سکول ہوتا ہے نا جیسے سکول میں جیسے ایک پرنسیپل ہوتا ہے تو پرنسیپل ایک سربراہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرنسیپل کے طور پر کام کرتے ہیں یہ فرشتے ٹھیک ہے جی اور ان کا کام جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ تعمل کرنا ہوتا ہے انسان کے ساتھ تعمل کرنا ان کا ذکر کام ہوتا ہے یعنی انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کن چیزوں میں پسا ہوا ہے ان کے ساتھ تعمل کرنا ان فرشتوں کا کام ہوتا ہے اچھا ان فرشتوں کا جو پرنسیپلٹیز فرشتے ہوتے ہیں ان کا کام ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز کی نگرانی کرتے ہیں جیسے کہ پرنسیپل جو ہوتا ہے سکول کا وہ سکول کے اندر کی ساری چیزوں کی نگرانی بھی کرتا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے سکول کے کیا اصول ہے کیا ڈسپلن ہے ان سب چیزوں کی نگبانی بھی یہ کرتے ہیں رکھوالی بھی یہ کرتے ہیں اور اسی طرح چونکہ یہ رکھوالی والے فرشتے ہیں نگبانی والے یعنی پرنسپلٹیز ہیں یہ فرشتے تو اسی لیے یہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے شہروں ہماری دنیا جو خدا نے یہ مقلوق بنائی ہے زمین بنائی ہے اس کی رکھوالی کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی لیے ان کو انچارج فرشتے کہا جاتا ہے مسال کے طور پر سیاست کے کام میں ان کی مدد کرتے ہیں اور اسی طرح دوسرے فرائز میں جو بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں اچھے کام ان میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے اس لیے ان کو پرنسپلٹیز کہا جاتا ہے انچارج فرشتے بھی ان کو کہا جاتا ہے اسی طرح جو آٹھویں قسم کے فرشتے ہیں وہ ہیں آرچ اینجلز مہراج قسم کے آرچ بڑا جو ہوتا ہے وہ آرچ بھی شپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو آرچ اینجلز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی چیزوں کی حفاظت کرنا آرچ اینجلز کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور انسان جو ہوتا ہے وہ ان سے مدد لیتا ہے یہ اودی روایات کے مطابق ہے جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو وہ ان سے مدد لیتے ہیں دعائوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے جیسے کہ مثال کے طور پر بنین و انسان سے تعلق رکھنے والے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں یہ معاملات کرتے ہیں یہ جو آرچ اینجلز ہوتے ہیں مہراج فرشتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے بھی ان سے نمٹنے کے لیے بھی یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ فرشتے ٹھیک ہے اور یہ فرشتے جو ہوتے ہیں جو آرچ اینجلز ہوتے ہیں یہ فرشتے بھی میکائل فرشتے کی طرح شیطان سے جنگ کرتے ہیں نہ صرف جنگ کرتے ہیں بلکہ دوسرے سارے فرشتوں کی طرح خدا کی حضوری میں رہتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں یہ ان فرشتوں کا آرچ اینجلز کا یعنی مہراج فرشتوں کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ اینجلز نوے نمبر پر اینجلز یعنی جن کو ہم صرف فرشتے کہتے ہیں دیکھیں یہ جو فرشتے ہیں جن کو ہم صرف فرشتے کہتے ہیں یہ باقاعدہ طور پر فرشتے ہوتے ہیں یہ کوئی ہے نہیں کہ کوئی ایسی فوکل فدرت مخلوق یہ بھی فرشتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کا کام بھی لوگوں کی جسمانی ضرورتوں کا محافظ ہونا ہے یعنی ان کو پورا کرنا ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح اسو کو جب آزمایا جاتا ہے تو انسان سے اسمان سے فرشتے آتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ وہ اور یہ جو جتنے بھی میں نے اوپر نو قسم کے فرشتے بیان کی ہیں ان میں سب سے عام جو عام طور پر جو قسم ہے فرشتوں کی وہ یہی ہوتے ہیں جن کو صرف ہم انجلز یا صرف فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان فرشتوں کے لیے ایک اور چیز جو یہودی روایات میں استعمال کی جاتی ہے وہ یہودیوں کی روایات میں لکھا ہے کہ ان کو ایزی رسول جو ہے وہ انسانوں کی طرف بیجا جاتا ہے رسالت کے طور پر اور سکھاتے ہیں انسان کو ٹھیک ہے جی یہودی روایات کی بات کر رہا ہوں اور یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں شیطانوں سے اور یہ بھی شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور آگے جا کے میں ذکر کروں گا کہ وہ کون سا فرشتہ آیا تھا جس نے انسان کی حفاظت کی تھی ٹھیک ہے یہ موسیقی موسیقی